کچھ دنوں سے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے لیے تیاری پوری ہے اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں چاند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے کیونکہ آٹھ فروری کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی بے شک سمبل ہم سے فلحال کے لیے لے لیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے پارٹی ابھی تک ریجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ انناؤنس کیا گیا ہے اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا صرف سمبل کی بات ہے لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری آٹھ فروری کا دن جب آپ لوگ سب آکے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ بوٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہیں ہمارے ساتھ بھی ہم دردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے پیسلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے آج کے پیسلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ پیسلوں میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے آج ٹکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیچ پہ مشتمل چودہ درخواستے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے انساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے فقط اس لیے ایک پولٹیکل پارٹی کا جس کی پپولریٹی ستر پیسد ہے اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سکٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی غلط لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیپ الیکشن کمیشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے یہ بہت ہی ٹکنیکل بنیاد ہے عوام اس وقت بارہ کروڑ ووٹر ریجسٹر ووٹر ہے اس میں سے دس کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے دس کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈسنفریچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے جس ٹکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ منتینبل پشاور ہائی کوٹ میں ریڈ پیٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے ایک پیٹیشن لاہور میں فال کر دی تھی پلکل مس ریڈنگ ہے اس کی ہم نے ایک ہائی کوٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پیٹیشن پشاور ہائی کوٹ میں پنڈنگ ہے وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی پہلے سے پنڈنگ پیٹیشنوں کے ساتھ وہ پیٹیشن گئی تھی اس پیٹیشن میں پارٹیاں بھی ڈیفرنٹ تھی اس میں ایشیو بھی ڈیفرنٹ تھا پشاور ہائی کوٹ کی پیٹیشن اس بنیاد پہ فال ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کر آیا اور الیکشن پشاور ہائی کوٹ میں ہم نے کرائی تھی اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس چودہ بندوں نے درخواستے دیئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبر سے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے میٹیریل وقت میں کبھی نہیں تھا ہمارے آٹھ لاکھ سیتیس ہزار نو سو پچاس ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی ابچکشن نہیں کیا عمران خان صاحب کی آواز کیلئے ہے اللہ رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پر اوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو قوت ایک اس کو حضانہ جاتے آپ پروری ٹیل کو شکریہ آپ یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پلین بی پلین بی پر جو عمل درامات ہوا ہے اور پوری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے تو کیا وہ آپ کی ایک منٹ سن ایک منٹ سن نیکسٹ قویسٹن بیٹ پر ایک منٹ سن نہیں کورٹ ہمیشہ کرتی ہے نہیں نہیں کورٹ کے پیسلے کو کوئی ملپائیڈی نہیں کرتا کورٹ کے پیسلے ہمیشہ تاخیر سے آتے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دو تین نہیں کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ کا حق ہے سپریم کورٹ جیسے کہے ہمارا حق ہے ریویو کا اور انشاءاللہ اس پیسلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسلے بخال نہیں رہے گا آلدو اس پیسلے سے پیسلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا ہم سے دو سو ستائیس ریزرو سیٹے چلی گئی ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کنڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیفینڈنڈ الیکشن لڑیں گے آزاد نشانوں پر الیکشن لڑیں گے اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو وہ کرپشن سے پاک ہو وہ اپنے ووٹوں میں چاہے وہ چیپ منسٹر کی ہے چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے چاہے وہ پریزیڈنڈ کی ہے چاہے وہ سپیکر چاہے وہ سنٹ کی ہے اس میں پیسے کالیند دین نہ ہو کاروباری جو ہے نا اس میں آیا دیکھو عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے پنڈیمنٹل رائٹس کی کاؤکوں کی تحفوث کریں پنڈیمنٹل رائٹس ہے اگر آپ سارے لوگوں کا اٹھ کرنا چاہتے پریکٹس سے تو برکیس الیکشن پروسس ہے تو بے شک اٹھ کر دیں عدالت دیکھیں آج عدالت نے پیسہ نہ کر لیا ہمیں قبول ہے لیکن یہ کا مطلب کیا ہے آپ سب آساد لڑیں گے یہ آپ کی باتی ہے یہی وہ بات ہے انشاءاللہ آپ ہم ہی سوچیں گے بڑی سٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ پاکستان پیپل پارٹی بڑی سٹرانگ پارٹی ہے ہم ارگنائز کریں گے ہم اپنا لسٹ ایک نیا ایشو کریں گے اس میں اپنے کنڈیڈیڈیڈ جس کو ہم نے ٹکٹس دیئے تھے ان کو نامنیٹس پر بنائیں گے ان کے بارے میں پورا کمپین کریں گے یہ ہمارے کنڈیڈیڈیڈیڈس ہیں اور یہ ان کے نشانات ہیں ایک شنف کریں گے ایشو کریں گے ایشو کریں گے آپ authorization محصم عقابت بھول پورا ہم سے ان کے نقصے دول诉ng یعنیٹس ہے ان کے لئے كانت ان کے لئے بڑی ساتھ کھنٹس ہاتھ اسے فغیرنیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ aerGAN profitable جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ الیکشن انڈپینڈنٹ لڑتے ہیں تو جب آپ انڈپینڈنٹ ہو آپ پہ پارٹی کے ہدایات اور انسٹرکشن لاغونی ہوتے ہیں اور اس لیے آپ پہ آرٹیکل 63 اے لاغونی ہوتا آپ جس کو چاہے ووٹ دیں اس کے فرق کو ہٹانے کے لیے ہم سارے کوشش کام ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے کوئی سپورٹر نہیں بڑھتا ہے ہمارے کینڈیڈنٹ